ہے جذبا جان ساری کا سبق ہے بردباری کا مہینہ غم گساری کا مہینہ غم گساری کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو رمضان کا مبارک مہینہ مبارک ہو ہم آج سے ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے مہینہ غم گساری کا اس جرنل تھیم کے تحت بہت سے موضوعات ہوں گے روزانہ کی بیس پہ ایک موضوع ہم ڈسکس کریں گے اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے اسی حوالے سے آج کا ہمارا جو پہلا موضوع ہے اس کا عنوان ہے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی عزیزان انگرامی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وعیتائی دلقربہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کیا جائے احسان کیا جائے رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے اور اللہ روکتا ہے برائی سے فہاشی سے منکر سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتا ہے واز کرتا ہے تاکہ ہم نصیحت پکڑیں اور واپس صراطِ مستقیم پر آ جائیں پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے انسان کو ہمدردی اور عیسار اور قربانی کے جذبات رکھنا پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی صحابہ میں سے خاص طور پر انسار کی کہ انہوں نے کس طرح مہاجرین کی مدد کی ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ پر بھی دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں عیسار کے جذبے کے تحت اور دوسروں کو وہ چیزیں دے دیتے ہیں جن کی انہیں خود اشد ضرورت ہوتی ہے یہ عیسار کا جذبہ ہے قربانی کا جذبہ ہے جس کی سارا سال ضرورت رہتی ہے لیکن خاص طور پر اس مبارک مہینے میں اس کی ضرورت اور مہینوں کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مہینہ ہی غم گساری کا ہے ہمدردی کا ہے عیسار اور قربانی کا ہے پروسیوں کے حوالے سے بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہیں سورہ نساء میں ایک جگہ پر ارشاد ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو احسان کا برطاو رکھو اور رشتداروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برطاو کرو پھر فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور اس ہمسائے کے ساتھ جو رشتدار ہے وَالْجَارِ الْجُنُوبِ اور وہ ہمسائہ جو رشتدار نہیں ہے لیکن آپ کا ہمسائہ ہے قرب و جوار میں ہے وَالْصَاحِبِ بِالْجَمْبِ اور وہ ہمسائہ جو وقتی طور پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جمب کہتے ہیں سائیڈ کو ساتھ کو وَبْنِ السَّبِيل اور مسافر کو تو اس میں سب سے پہلے تو ہمسائے کی تعریف آ جاتی ہے اور پھر ہمسائے کی قسمیں آ جاتی ہیں ہمسائے کی تعریف میں امام راغب اپنی کتاب مفردات میں فرماتے ہیں اَلْجَارُ مَنْ يَقْرَبُ مَسْكَنُهُ مِنْكَ کہ ہمسائہ وہ ہے جس کا گھر تمہارے گھر سے قریب ہو امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں ہمسائے کی ایک بہت وسیع تعریف بیان فرماتے ہیں آپ لکھتے ہیں وَاسْمُ الْجَارِ يَشْمَلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ وَالْعَابِدَ وَالْفَاسِقَ وَالصَّدِيقَ وَالْعَدُو وَالْغَرِيبَ وَالْبَلَدِي وَالنَّافِع وَالضَّار وَالْقَرِيب وَالْأَجْنَبِي وَالْأَقْرَبِ دَارًا وَالْأَبْعَد وَالَهُ مَرَاتِبٌ بَعْضُهَا أَعْلَى مِنْ بَعْد کہ جو ہمسائیہ ہے یہ لفظ بہت وسیع ہے اس میں مسلمان بھی کافر بھی عابد و زاہد اور فاسق و فاجر دشمن دوست شہری دہاتی نفع بخش اور نقصان دینے والا رشتہ دار اور اجنبی سب شامل ہیں وہ شخص جس کا گھر آپ کے گھر سے بلکل متصل ہے وہ شخص جس کا گھر ذرا فاصلے پر ہے یہ سب شامل ہیں پھر فرمایا کہ وَالَهُ مَرَاتِب ہمسائے کے مراتب ہیں کوئی ہمسائیہ ایسا ہے جس کا حق زیادہ ہے کوئی ہمسائیہ ایسا ہے جس کا حق ذرا کم ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے دو ہمسائیں ہیں تو اگر میں تحفہ بھیجنا چاہوں تو کس کو فوقیت دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمسائیہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے زیادہ قریب ہے زیادہ متصل ہے اس کو فوقیت دیں آپ کے تحفے کا وہ زیادہ مستحق ہے حضرت عمر بن حمق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسلہ کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو شہد کی طرح میٹھا کر دیتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو شہد کی طرح میٹھا کرنا ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا وہ اسے ان کے ہمسائیوں میں مقبول بنا دیتا ہے محبوب بنا دیتا ہے یہ تو تھی ہمسائی کی تعریف اب جو میں نے آیت تلاوت کی سورہ نیسا کی اس میں ہمسائی کی قسمیں بھی ہیں ایک فرمایا ایک تو ہمسائی وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے دوسرا وہ ہے کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے لیکن آپ کا ہمسائی ہے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اور تیسرا وہ ہے جو صاحب جمب ہے یعنی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لیکن وقتی طور پر بیٹھا ہوا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ ہمسائیوں کی یہ تین قسمیں ہیں اور پہلی قسم میں انہوں نے کہا کہ ایک ہمسائی تو وہ ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے کافر بھی ہو سکتا ہے یعنی صرف ہمسائی ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو کافر بھی ہو سکتا ہے دوسرا ہمسائی وہ ہے کہ مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے تو اس کے دو حق ہو جائیں گے کیونکہ پہلا جو ہے کافر ہمسائی اس کا ایک حق ہے وہ ہمسائیگی کا حق ہے یہ جو دوسرا ہے مسلمان ہمسایہ اس کے دو حق بن جاتے ہیں کہ ایک تو ہمسایہ ہے دوسرا وہ مسلمان بھائی بھی ہے اور تیسرا جو ہے وہ ہمسایہ بھی ہے مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو اس کے تین حقوق ہیں ایک ہمسائیگی کے ایک اسلام کے اور تیسرے رشتہ داری کے تو اس کے زیادہ حقوق بنتے ہیں اس کے علاوہ صاحبِ بلجمب جو ہے وقتی طور پہ جو ہمارا ہمسایہ بنتا ہے اس کی علماء نے مثالیں دی ہیں کہ سفر میں اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بس میں یا ٹرین میں یا کسی اور سواری میں ہوائی جہاز میں تو اس کے بھی حقوق ہیں آپ اس کے آرام کا خیال رکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعے لوگ جو ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح چوڑے ہو کے بیٹھتے ہیں کہ دوسرے کو بالکل وہ سکیڑ دیتے ہیں یہ غلط ہے ٹرین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چار بندوں کی جگہ لے کے وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں پاؤں پھیلا کے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کر سفر کر رہا ہے یہ اس آیت کی خلاف ورزی ہے جس میں اس ہمسائے کو صاحب جمب کہا گیا ہے کہ وہ وقتی طور پہ عارضی طور پہ جو آپ کا ہمسایہ بنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کا آپ کا ساتھ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اس کے لیے بھی عیسار کا جذبہ ہونا چاہیے جو ایک ہمسائے کے لیے مطلوب ہے صاحب بیل جمب جو ہے وقتی طور کا ہمسایہ اس میں وہ بھی شامل ہے جو ہمارے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا ہے ایک ہی صف میں ہمارے دائیں ہاتھ پہ کھڑا ہوا ہے یا بائیں ہاتھ پہ کھڑا ہوا ہے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کچھا لحسن کھاتا ہے یا کچھا پیاز کھاتا ہے تو وہ ہماری مسجدوں سے دور رہے مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ سبزیاں کچھی کھاتے ہیں تو اس میں سے بو آتی ہے مو سے بو آتی ہے اور اس بو سے ہمارا مسلمان ہمسایہ جو صاحب جمب ہے جو وقتی طور پر یا عارضی طور پر ہمسایہ بنا ہے یعنی نماز میں کتنی دیر لگتی ہے پانچ سات منٹ لگتے ہیں لیکن اس دوران بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان ہمسایہ کو عذیت دیں پیاز کی بو سے لحسن کی بو سے بعض لوگ سگریٹ نوشی کی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو اسے آزمائش کہوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اس آزمائش سے ہمیں نجات دے سگریٹ پکر آ جاتے ہیں اور مو سے بو آ رہی ہوتی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خاص طور پر جو ہمارے مزدور بھائی ہیں کہ مزدوری کی جسم سے کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہے اور مسجد میں آتے ہیں بغیر نہائے دھوئے بغیر کپڑے تبدیل کیے تو اس سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ باتیں ہیں جو اس ہمسایہ کے تحت آ رہی ہیں صاحب جمب وہ ہمسایہ عرصے کے لیے ہمارا اس کا ساتھ ہے اس میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسے عذیت نہ پہنچائیں کسی قسم کی تکلیف نہ دیں اور اس کا خیال رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے تین دفعے یہ کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے آپ نے تین دفعے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا مَلَّا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَةَ وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے بعض دفعے ہم ایسی شرارتیں کر گزرتے ہیں کہ ہمارے ہمسایے ہم سے تنگ ہوتے ہیں بعض دفعے میں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہمسایوں کو تنگ کر رہے ہیں ریڈیو لگایا ہوتا ہے ٹی وی لگایا ہوتا ہے آواز اونچی کی ہوتی ہے ہمسایگی میں کوئی سو رہا ہے یا کوئی بیمار ہے کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اس کے امتحان ہیں اور ہم بغیر سوچے کہ ہمیں ہمارے اس فیل سے کس کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے ہم اس عمل کو جاری رکھتے ہیں اور ہمسایم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اسی طرح ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے کہا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَا رَهُ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ جو بات کہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے عزیزانِ گرامی بہت سی احادیث ہیں جو ہمیں ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے ہمسائیوں کے بارے میں ہمدردی ہمسائیوں کے ساتھ عیسار کی ترقیب دیتی ہیں توجہ دلاتی ہیں ایک بہت دلچسپ واقعہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا ہمسائیہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم سبر کرو اس سے بات کرو کچھ عرصے بعد وہ پھر آیا کہ یا رسول اللہ وہ تو باز نہیں آ رہا اور اس نے اپنی شرارتیں جاری رکھی ہوئی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم یوں کرو کہ اپنا سارا سامان گھر کا نکالو اور باہر لاکر رستے میں رکھتو اس نے ایسے ہی کیا سارا گھر کا سامان نکالا اور جا کے سڑک پہ بیٹھ گیا تو جو بھی آتا وہ پوچھتا کہ بھئی کیا وجہ ہے سڑک پہ کیوں بیٹھی ہو سامان سارا باہر نکال دیا تو وہ بتاتا کہ میرا ہمسایہ جو ہے میں اس کی شرارتوں سے تنگ آ چکا ہوں میں نہیں رہ سکتا یہاں پہ میں کیا کروں تو لوگوں نے اس شخص پہ لانتان کی اس کو کوسا تو جب لوگوں کی لانتان بہت زیادہ ہو گئی اس تک بھی پہنچی تو وہ تنگ آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ کہا کہ یار شرح لوگ مجھ پر لانتان کر رہے ہیں مجھ پر لانتیں بھیج رہے ہیں کوس رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں لوگوں کے لانتان کا خوف ہے اللہ تو بہت پہلے تم پر لانت بھیج چکا ہے یہ سن کر وہ شخص بہت ڈر گیا شرمندہ ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ یارسل اللہ میں آئندہ اپنے ہمسائے کو تنگ نہیں کرونا تو آپ نے اس شخص کو بلایا ہمسائے کو اس کو کہا کہ اب اپنا سامان واپس لے جاؤ اب تمہیں اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا ہے تمہیں اب وہ تنگ نہیں کرے گا تو عزیزان انگرامی یہ ایک اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا گناہ ہے ہمسائے کو تنگ کرنا کہ یہ اللہ کی لانت کا موجب بنتا ہے یعنی ہم نے سنا بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص بھی صحابی ہے جس نے اپنے ہمسائے کو تنگ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر لانت بھیجی ہے اس عمل کی وجہ سے ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے ایک حدیث یوں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم سوب پکاؤ تو اس میں پانی کا تھوڑا سا اضافہ کر دو تاکہ سوب زیادہ ہو اور اس میں سے اپنے ہمسائے کی طرف بھی کچھ بھیجو یہ ہم یوں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اتنی زیادہ بار میرے پاس آئے ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے یاد دہانی کرانے کے لیے کہ مجھے یوں لگا کہ ہمسائے کو بھی وراست میں شامل کیا جائے گا یعنی جس طرح باپ کی وراست میں بیٹا شامل ہوتا ہے بیٹے کی وراست میں باپ شامل ہوتا ہے میاں کی وراست میں بیوی شامل ہوتی ہے بیوی کی وراست میں میاں شامل ہوتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ شاید ہمسائے بھی اس وراست میں شامل کر دیا جائیں گے کیونکہ جبریل علیہ السلام اتنی زیادہ دفع تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے کہ آپ صحابہ اکرام سے بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوا تو یہ پروسیوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے ان کی طرف تحف تحائف بھیجے جائیں اور خاص طور پر اس مہینے میں تو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی طرف افتاری کا کھانا بھیجا جا سکتا ہے ان کے لئے بازار سے کھانا لائے جا سکتا ہے اگر انہیں ضرورت ہے کسی کام کی ضرورت ہے کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو ہم ان کو لا کر دے سکتے ہیں خاص طور پر اگر کوئی بیوہ ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو ضعیف ہیں تو ان کی خدمت کرنا اس مہینے میں اور زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہوگا ہمسائی کے حقوق میں ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اگر ہمسائی کو کوئی امرجنسی آ گئی ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو اسے قرض دیا جائے اگر امرجنسی کی حالت ہے تو پھر قرض دینا واجب ہو جاتا ہے اگر امرجنسی نہیں ہے تو پھر سنت ہے کہ اس کو قرض دیا جائے ہمسائی کے یہ بھی حق ہے کہ اس کی خوشی میں شامل ہوا جائے اور اسے مبارک بات دی جائے آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون کا زمانہ ہے سیل فونز کا زمانہ ہے ہم اسیم اس کر دیتے ہیں میسیجز کر دیتے ہیں تو میسیج میں ہم مبارک بات بھیج دیتے ہیں یہ غلط ہے بزاتے خود جانا چاہیے اور جا کی مبارک بات دینی چاہیے ایک اسیم اس کافی نہیں ہے اس کام کے لیے اس سے سنت ادا نہیں ہوتی اسی طرح اگر ہمسائیہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے آزمائش میں مبتلا ہے تو ہمیں بزاتے خود وہاں جانا ہوگا اسے تسلی دینی ہوگی اس کی اگر ہم مالی مدد کر سکتے ہیں اخلاقی مدد کر سکتے ہیں تو وہ مدد کرنی چاہیے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اس کو تسلی دینی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے اگر تم اس پر صبر کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ اس کا عجر عطا فرمائے گا یہ ایک ہمسائیہ کا دوسرے ہمسائیہ پر فرض ہے اسی طرح اگر بیمار پڑ گیا ہے ہمسائیہ تو اس کا حق ہے کہ ہم جائیں اس کی عیادت کریں اور اس کے لئے کوئی چیز لے کر جائیں وہ اسے کہ تو پیسے دے دیں تاکہ اس کے دوائی وغیرہ کے کام آئے پھل فروٹ لے کر جائیں تاکہ وہ بیماری میں کھا سکے پھر عیادت کے بھی علماء نے عداب بتائیں ہیں کہ آپ اتنی دیر نہ بیٹھے رہیں کہ ہمسائیہ جو بیمار ہے وہ مزید تکلیف میں مبتلا ہو کیونکہ ظاہر ہے وہ تکلف کے حوالے سے ہم سے بات نہیں کرے گا کہ بھئی آپ دشریف لے جاؤ ایسا تو وہ نہیں کہے گا لیکن وہ مزید تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے تو عیادت کے عداب میں یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھیں اس کی بیمار پرسی کریں خیریت دریافت کریں وہ پھر وہاں سے چلے جائیں اگر کسی چیز کی اسے ضرورت ہے کوئی ہم مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں عزیزان انگرامی بعض دفعے ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پڑوسی وہی ہے جو ہمارا ہم پلہ ہے غریبوں کو خاص طور پر جو بہت زیادہ غریب ہیں لوگ جھگیوں میں رہتے ہیں لیکن ہمارے ہمسائے ہیں ان کو ہم ہمسائے کا درجہ نہیں دیتے اس لیول تک ہم انہیں نہیں آنے دیتے یہ بھی غلط ہے وہ بھی ہمارے اتنے ہی معزز اور ان تمام حقوق کے حامل ہمسائے ہیں جیسے امیر ہمسائے ہیں اگر ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاقَ شَبْعَان وَجَارُهُ جَائِعُنْ إِلَى جَمْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لائے جو خود تو پیٹ بھر کے سویا اور اس کا ہمسائے بھوکا سویا اور اسے اس بات کا پتہ ہے کہ اس کا ہمسائے بھوکا ہے اگر ایسی کیفیت ہوتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر ملانی چاہیے کیونکہ ہم پھر اس حدیث کی زد میں آ سکتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارننگ دی ہے آخر میں میں اس بات پر اپنے گفتگو کا اختتام کروں گا کہ یہ جو موضوع ہے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک اچھا برتاؤ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر دنیا کے تمام سماوی دین متفق ہے اسلام ہو عیسائیت ہو یہودیت ہو تمام کے تمام ادیان جو ہیں جو سماوی ہیں آسمانی ہیں وہ اس بات پر متفق ہے کہ اللہ واحد ہے توحید پر متفق ہے آخرت کے عقیدے پر متفق ہے اور جو تیسری بات ہے جس پر یہ تمام ادیان متفق ہے وہ ہمسائی کے حقوق ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم صادر فرمایا ہے مثال کے طور پر قرآن مجید میں تو میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر چھتیس تلاوت کی وعبداللہ ولا تشركو به شیئن وبالوالدین احسانا وذلقربا والیتاما والمساکین والجاری ذلقربا والجاری الجنب والصاحب بالجم ہم سائی کی قسمیں بھی بتائیں ادھر ایک انجیل کا میں حوالہ دے دوں جس میں باب ہے مرقص یا مارک یا ایک کتاب کا نام مرقص ہے انجیل میں اور اس کا جو باب نمبر بارہ ہے وہ اگر پڑھیں تو اس کی آیت نمبر انتیس تیس اور اکتیس میں پہلے توحید سے بات شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمسائے کے حقوق پر بات آ جاتی ہے کہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ فرما رہے ہیں اور ایک شخص آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول سب سے اہم اور سب سے پہلا حکم کیا ہے اللہ کا تو حضرت عیسیٰ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا حکم جو اللہ نے صادر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے بعد پھر آگے گفتگو چلتی ہے تو وہ ہمسائے کے حقوق پر آتے ہیں کہ ہمسائے جو ہے اس کے حقوق کی ادائیگی بھی تم پر واجب ہے اپنی گفتگو کا اختتام میں اس بات پر کرتا ہوں انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضری خدمت ہوں گے میں آپ کا میزبان ڈکٹر زید ملک کل تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بتائے زندگی کے سب کرینِ اہلِ ایمہ کو سکھائے بندگی کے سب طریقے ہر مسلمہ کو ہے جذبہ جان نساری کا سبق ہے بردباری کا مہینہ غم کو ساری کا مہینہ غم کو ساری کا